اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی بربرک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف ہم جیل توڑنے کا پلان بنا چکے تھے غادی مجھے کہنے لگا میرا خیال ہے مادوری نے تمہارے اور کیپٹنم جمشید کے کامیابی سے جزید سے نکل آنے کے بعد تم دونوں کے لیے کسی نہ کسی خوفیہ جگہ کا ضرور بندبسکر رکھا ہوگا اگر ایسی بات نہ ہوئی تو تم کیپٹن جمشید کو لے کر سیدھا میرے مکان پر آ جانا مکان کے ایک چابی تمہارے پاس ہی ہوگی میں نہ بھی ہوا تو تم کیپٹن کو جہاں چھپا دینا اور میری واپسی کا انتظار کرنا میں کل رات جلدی واپس آ جاؤں گا اس کے بعد تم دونوں کے یہاں سے نکل جانے کا بھی انتظام ہو جائے گا میں نے کہا ایسا ہی کروں گا درہ دہن ابھی تک اس بات سے مطمئن نہیں تھا کہ مادھوری کیپٹن جمشید کو کامیابی سے جیل کی حدود سے باہر نکال سکے گی پھر خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے کل اس کی رات کی ڈیوٹی ہوگی وہ شام سے لے کر رات دس کیارہ بجے تک جیل کے اندر ہی رہے گی ممکن ہے اس نے کوئی انتظام کر رکھا ہو مادھوری نے اس بارے میں دادا نہیں بتایا تھا میں نے اپنے طور پر بھی سوچ رکھا تھا کہ ایک بار میں نے کیپٹن جمشید کو دشمن کیر سے نکال لیا تو اس کے بعد میں کسی نہ کسی طرح اسے جدیرے سے بھی فراغ کروا لوں گا خوال اس کے لئے مجھے ریوالور کی بارہ گولیوں سے جیل کے بارہ آجمیوں کو کیوں نہ حلا کرنا پڑے دوسرے دن میں دیر تک سوتا رہا غادی نے بھی مجھے ناجگایا دوپیر کا کھانا ہم نے کٹھے کھایا اس کو چار بجے کلب اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا اور مجھے پورے چار بجے مادھوری کی سہلی کے گیراج میں پہنچنا تھا میں ساڑھے تین بجے غادی سے اجازت لے کر چل پڑا سڑک پر ایک رکشے میں سوار ہو گیا اور ایک چوک سے پہلے اتر گیا وہاں سے پیدل ہی فٹ پاک پر درختوں کے نیچے چلنے لگا ٹھیک چار بجے میں مادھوری کی کوٹھی کے گیٹ کے پاس پہنچ گیا تھا میں نے ایک طرف درختوں کی اوٹ میں سے کوٹھی کے گیراج کی طرف دیکھا وہاں مجھے مادھوری نظر نہ آئی میں وہیں درختوں کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے مادھوری نظر آئی وہ اپنی سہلی کی کوٹھی کے برامدے میں سے ادھر دی ہوئی گیراج کی طرف آ رہی تھی میں بھی اسی طرف چل پڑا اس نے مجھے دیکھ لیا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا وہ گیراج کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی میں بھی اس کے پیچھے گیراج میں داخل ہو گیا گیراج میں دھیمی روشنی والا بلک جل رہا تھا اس کی روشنی میں میری نظر دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی قد آدم علماری پر پڑی مادھوری نے گیراج کا دروازہ بند کر دیا میں علماری کے سامنے کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا مادھوری میرے قریب آئی اس نے علماری کے دروازہ کھول دیا یہ علماری اس طرح کی تھی اس کا آدھا حصہ اوپر سے لے کر نیچے تک بلکل خالی تھا دوسرے آدھے حصے میں شلف بنے ہوئے تھے مادھوری نے کہا اس کے اندر کھڑے ہو کر دیکھو میں علماری کے اندر کھڑا ہو گیا میرے سر علماری کے چھت سے چھت سے ساتھ انچ نیچے تھا علماری میں اتنی جگہ تھی کہ میں وہاں بھی بیٹھ سکتا تھا میں بیٹھ گیا پھر اٹھ کر کھڑا ہوا مادھوری کہنے لگی تمہیں تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن یہ تکلیف تمہیں کیپٹن جمشید کی خاطر برداشت کرنی پڑے گی میں نے تازہ ہوا کا خواہد سور پر اس میں انتظام کیا ہوا ہے اوپر چھت کی طرف دیکھو میں علماری کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی چھت کی لکڑی میں تین گول گول سراخ بنے ہوئے تھے وہ بولی یہ سراخ صرف تازہ ہوا کے لیے میں نے رکھوائے ہیں چیف بارڈن کے آفیس میں پہنچنے کے بعد ان سراخوں پر کپنا ڈال کرینے بند کر دیا جائے گا میں علماری کا دروازہ بند کرتی ہوں اس نے علماری کے دونوں پٹ بند کر دیئے علماری میں ایک دم اندھیرہ ہو گیا علماری کی چھت کے سراخوں میں بھلکہ دھیمی روشنی نظر آنے لگی مادھوری نے باہر سے پوچھا اندر دم گھٹنے کا احساس تو نہیں ہو رہا میں نے کہا اس قسم کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تازہ ہوا اوپر والے سراخوں سے آ رہی ہے اس نے دروازہ کھول دیا میں علماری سے باہر نکل آیا میں نے اس سے پوچھا آپ کیا پروگرام ہے اس نے کہا ٹھیک چھے بجے شام اس علماری کو لینے ایک ٹرک آئے گا تم علماری میں بند ہو کر ٹرک پر پہنچ جاؤ گے میں علماری کے ساتھ ہوں گی یہاں سے ٹرک علماری لے کر گودی پر جائے گا وہ جہاں اسے سپلائی لے کر جانے والے سٹیمر پر رکھوا دیا جائے گا میں جب بھی علماری کے پاس ہی رہوں گی اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی دکت پیش آئے تو علماری کے تالے والے سراخ میں سے باہر مجھے دیکھنے کے بعد دو بار دروازے پر ٹھک ٹھک کرنا وہ کپ آ کر دروازہ تھوڑا سا کھول کر تم سے بات کر لوں گی ویسے تم ایسا نہ ہی کرو تو بہتر ہے میں نے کہا تم بے فکر رہو میں اس سفر خاموشی سے ٹھک کر لوں گا اس کے بعد وہ یہ کہہ کر گراج سے نکل گئی میں کچھ دیر بعد آؤں گی میں گراج میں علماری کے پاس اکیلا رہ گیا وہاں کونے میں ایک سٹول پڑا تھا میں سٹول پر بیٹھ گیا اور علماری کی طرف دیکھنے لگا بھرا ہوا ریوالور میری پتلون کی جیب میں تھا میں نے صرف پتلون کمیز پہن رکھی تھی سافی دیر بعد مادھوری آ گئی اس کے ہاتھ میں چائے کی چینک و شیشے کے دو گلاس تھے کہنے لگی میں کافی لائی ہوں پیو گے میں نے کہا ضرور پیوں گا ہم کافی پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے میں نے مادھوری سے پوچھا جیل کی چار دیواری کے اندر پہنچنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا سپلائی والے سٹیمر تو بکول تو مہرے آج رات کے فشلے پہل جدیدے سے واپس سیل پڑے گا کیا اس دوران ہم کیپٹن جمشیت کو کال کوٹری سے نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور فرض کر لیا کہ ہم اسے نکال بھی لیتے ہیں تو کیا ہم دوسروں کی نظروں سے چھپ کر سٹیمر میں سوار ہو کر سمندر عبور کر سکیں گے مادھوری کا چہرہ بڑا سنجیزہ تھا کافی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا کہنے لگی یہ سب کچھ میں تمہیں جیل کے اندر پہنچنے کے بعد بتاؤں گی ابھی ہمارا مقصد صرف تمہیں جیل کے اندر چیف وارڈن کے دفتر میں پہنچانا ہے آگے کا بھی میں نے سوچ رکھا ہے لیکن یہ میں تمہیں پہنچنے کے بعد بتاؤں گی وہ دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی پھر چلی گئی چھے بجنے میں ابھی دس منٹ تھے کہ وہ آگئی کہنے لگی تیاری پکڑ لو پورے چھے بجے گودی کا ٹرک علماری لینے آ جائے گا میں نے علماری کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا میں بند علماری کے خانے میں آسانی سے بیٹھ سکتا ہوں میں بیٹھ گیا تھا مجھے زیادہ دکتر محسوس نہیں ہوئی تھی مادوری نے کہا یہ علماری ٹرک میں کھڑی کر کے رکھی جائے گی اگر تم بیٹھنا چاہو اور بیٹھنے میں تمہیں اگر تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو تم بے شک بیٹھ جانا جس طرح تمہیں سہولت ہو ویسے ہی کرنا وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی جو اس کی کلائی پر بند ہی ہوئی تھی میں علماری سے باہر آ گیا میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں علماری میں بیٹھ کر جاؤں گا ٹھیک ہے چھے بچ کر دس منٹ پر باہر کی تھی ٹرک نے ہارن دیا مادوری نے کہا علماری میں بیٹھ جاؤ ٹرک آ گیا ہے میں علماری میں داخل ہو کر بیٹھ گیا مادوری نے میری طرف مسکر آ کر دیکھا اور علماری کے دونوں پٹ بند کر کے تالہ لگا دیا اب میں علماری میں قید ہو گیا تھا مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سلنڈر کے اندر بیٹھا ہوں شاید کے سراخوں میں سے بلو کی روشنی علماری کے اندر آ رہی ہی تھی مجھے مادوری کے قدموں کی آواز باہر جاتے سنائی دی پھر اس نے انگریزی میں کسی سے کہا ٹرک ادھر لے آؤ علماری گیراج میں ہے ٹرک کا انجن چل رہا تھا ٹرک کی گھونگ گھونگ کی آواز قریب آنے لگی پھر ایسے لگا جیسے ٹرک گیراج کے سامنے آ کر رک گیا ہے مجھے مادوری کی آواز سنائی دی علماری کو اعتیاد سے اٹھا کر رکھنا یہ بڑی قیمتی علماری ہے کہیں کوئی رگڑ نہ لگ جائے کسی نے بلند آواز میں جواب دیا ڈونٹ بری میڈم پھر میری علماری نے اپنی جگہ سے حرکت کی اس کے ساتھ ہی جیسے علماری زمین سے بلند ہو گئی علماری کو اس طرح اٹھائے ہوئے گیراج سے نکال کر ٹرک میں بڑے آرام سے رکھ دیا گیا مادوری کی آواز آئی اسے رسی سے باندھو مجھے ایسی آوازیں آئیں جیسے علماری کے گر رسی ڈال کر اسے ٹرک کی دیوار کے ساتھ باندھا جا رہا ہے پھر ٹرک کے انجن کو گیر لگایا گیا اور وہ چل پڑا اس وقت شام کی سیاہی پھیل چکی تھی میں علماری کے خانوں میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا میں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا علماری کی چھت کے سراخ کے باہر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر میں ان میں تازہ ہوا ضرور اندر آ رہی تھی مجھے گھٹن کا احساس بلکل نہیں ہو رہا تھا ٹرک سڑک پر ہلکے ہلکے دھج کے کھاتا چلا جا رہا تھا علماری کی گودی وہاں سے چھ سات میل کے فاصلے پر تھی ٹرک کئی سڑکوں پر مڑا پھر علماری کے سراخوں میں سے سمندر کی مرتوب ہوا آتی محسوس ہوئی ٹرک علماری کی گودی پر پہنچنے والا تھا ٹرک کی رفتار ہلکی ہو گئی اور ایک طرف گھوم کر وہ چلتے چلتے ایک جگہ رکھ گیا باہر سے مختلف آدمیوں کے ایک دوسرے کو آواز دینے کی صدائیں آ رہی تھی کسی سٹیور کی ویسل کی آواز بھی سنائی دی مادوری ٹرک میں آگے بیٹھی ہوئی تھی اگر علماری کے پاس ہوتی تو ضرور مجھ سے ایک آدھ بات کر لیتی مزدور لوگ بھی شاید ٹرک کے اکوی دروازے کے پاس بیٹھے تھے جن کی کوئی آواز نہیں آئی تھی علماری کے ٹرک میں سے اتارا جانے لگا مجھے لگا جیسے علماری کو مزدور لوگ اٹھا کر دے جا رہے ہیں ہوں کسی مزدور نے دوسرے سے کہا کسی مزدور نے دوسرے سے کہا سالی علماری بہت بہاری ہے اب جو علماری کو نیچے رکھا گیا تو علماری بڑے بے معلوم انداز میں مجھے اوپر نیچے ہوتی محسوس ہوئی میں سمجھ گیا کہ علماری کی سپلائی والے سٹیور پر لاکر رکھ دیا گیا ہے مادوری کتی کے ساتھ اگریزی میں بات کر رہی تھی شاید وہ سٹیور کا کیپٹن یا انجینئر تھا کچھ وقت گزر گیا پھر سٹیور کے ہاران کی تین آواز بار بار بلند ہوئی اس کے فوراں بعد سٹیور کا انجین سٹارٹ ہو گیا اور مجھے علماری کے اندر بیٹھے بیٹھے ہلکاں سے دھچکا لگا سٹیور سمندر پر چل پڑا تھا یہ وہ سمندر تھا جس کو میں علماری میں بند رہ کر بھی عبور کر سکتا تھا یہ سمندر میں رلیے آگ کا دریہ تھا اب میں سمندر کو ایک طرح سے محفوظ حالت میں عبور کر رہا تھا سٹیور کے انجین کی گڑ گڑا ہٹ زیادہ نہیں تھی اور وہ لگتا تھا کہ اس کی رفتار بہت ہلکی ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ سٹیور پر سپلائی کا سمان لدہ ہوا تھا سمندر کا تین چار میل کا فاصلہ سٹیور نے کافی وقت لگا کر تیہ کیا مجھے علماری میں بیٹھے بیٹھے سخت گرمی لگنے لگی اور جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا مگر مجھے یہ گرمی برداشت کرنی تھی آخر سٹیور نے بار بار ویسل دینا شروع کر دیا لگتا ہے کہ جیل والے جزیدے کا گھاٹ قریب آ گیا ہے اتنے میں علماری کی دیوار پر کسی نے بڑی آہصہ سے ٹھک ٹھک کی ساتھ ہی مادوری کی آواز سنائی دی ہم پہنچ گئے ہیں بس تھوڑی سی اور تکلیف برداشت کر لو بولنا بالکل مت میں خموش رہا سٹیور گھاٹ کے ساتھ جا کر لگ گیا پھر اس طرح مجھے علماری کو اٹھا کر سٹیور سے نکالا اور ایک جگہ رکھ دیا مادوری کی آواز آئی انگریزی میں بول رہی تھی آفیس کا ٹھک اس طرف کھڑا ہے علماری کو ادھر لے چلو وہاں سے پھر میری علماری کو اٹھا لیا گیا اور کسی دوسرے ٹھک میں لے جا کر رکھ دیا گیا گرمی اور حبس کی وجہ سے مجھے اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مو اوپر والے سور آخوں کی طرف کر کے زور زور سے سانس لینے لگا تعدہ سمنری ہوا مجھے بڑی قریب سے آتی لگی اور طبیعت کی گبرہت کافی حد تک جاتی رہی اب میں علماری میں سیدھا کھڑے کا کھڑا ہی رہا ٹھک جدیدی کے سڑک پر جا رہا تھا سڑک اونچی نیچی تھی سڑک کو ہلکے ال کے دھچکے لگ رہے تھے ٹھک کی رفتار ہلکی تھی کبھی ٹھک ایک طرف بھوم جاتا اور کبھی دوسری طرف مڑ جاتا پھر ایک جگہ پہنچ کر رک گیا کسی آدمی کی آواز آئی اس میں کیا ہے بولے گا مادوری کی آواز پھر بلند ہوئی اوکے پٹیل بھائی اوکے آفیس کے آواز سے علماری لائیا ہے اس مرد کی آواز آئی ٹھیک ہے آگے جاؤ ٹرک پھر چل پڑا مگر بہت دیمی رفتار کے ساتھ چل رہا تھا کسی نے ٹرک کے سائیڈ پر ہاتھ مارا ٹرک چلتا رہا ٹرک ایک طرف مڑا اور رک گیا ٹرک کی اگلی سیٹوں کی کھڑکیں کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں علماری کو آفیس کے اندر لے جایا گیا آہستہ آہستہ اوکے کچھ لوگوں نے علماری کو اٹھا کر ٹرک میں سے اتارا اور اس طرح اٹھائے ہوئے کوئی دور لے جانے کے بعد ایک جگہ رکھ دیا مادوری نے کہا بس ٹھیک ہے اب تم لوگ جاؤ گے اوکے مزدوروں کے آپس میں تیلوگو زبان میں باتیں کرنے کی آواز آئی پھر یہ آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں گہری خموشی چھا گئی کوئی دو مند بعد فرش پر کتی کی قدموں کی چاپ تنائی دی ٹک 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 آواز میری علماری کے پاس آ کر رک گئی تم ٹھیک ہو نا مادوری نے میرا نام لے کر کہا میں نے آہستہ تھے کہا مجھے اندر سے نکالو بڑی سخت گرمی لگ رہی ہے علماری میں چابی گھومائی گئی علماری کا دروازہ کھل گیا تازہ تھنڈی ہوا کا جھوکا میرے جسم سے تکرایا میرے سامنے کمرے کی دھیمی روشنی میں مادوری کھڑی تھی کمرے میں ایک بڑی میز تھی دیوار کے ساتھ کرسیاں لگی تھی دیوار پر انڈیا کا بہت بڑا نقشہ لگا تھا بڑی میز کے پیچھے دیوار پر گاندھی اور پندیت نہروں کی تصویری لٹک رہی تھی میں جلدی سے باہر نکل کر قریبی کرسی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا مادوری نے کہا تم ٹھیک ہو نا میں نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا اب بالکل ٹھیک ہوں کیا ہم جزیرے کے جیل کے اندر آ گئے ہیں مادوری علماری بند کر رہی تھی کہنے لگی شیخ انچی آواز میں بات مت کرو تم اس وقت جزیرے کے جیل کے در چیف وارڈن کے آفیس میں ہو شت کے ساتھ لگا پنکھا چل رہا تھا میرے پتینے میں شربور بدن کو یہ ہوا بڑی خوشگوار لگ رہی تھی میں نے کہا یہاں سے میں کہاں جانا ہوگا یہ بات میں سرگوشی میں مادوری سے پوچھی تھی اس نے ہاتھ سے مجھے خموش رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرف بڑی اصل میں دروازے کی طرف سے کسی کے بھاری بوٹوں کی چاپ آ رہی تھی دروازہ بند تھا مادوری نے مجھے میرے اس کی دوسری طرف چھپ جانے کا اشارہ کیا میں جلدی سے بڑی میرے اس کے پیچھے جا کر اس کے نیچے بیٹھ گیا یہاں سے مجھے دروازے کا نشلا حصہ نظر آ رہا تھا مادوری نے دروازہ کھول دیا باہر سے کوئی آدمی انداز داخل ہوا اس کے بھارے سیاہ فوجی انداز کے بوٹ کانگوں پر چڑھی ہوئی خاکی جرابیں اور نیکر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا اس آدمی نے کہا میڈم ابھی ادھر کام کرے گا یا سٹور میں جائے گا یہ کوئی گرڈ تھا جس کی وہاں رات کو پہرہ دینے کی ڈیوٹی تھی مادوری نے بڑے پرسکون لہجے میں بینیادی سے کہا ابھی تھوڑی دیر آفیس میں کام کرے گا پھر سٹور میں چیکنگ کے واسطے جائے گا تم گیٹ پر ڈیوٹی پر جائے گا یس میڈم اور اس آدمی کی ٹانگیں پیچھے کو گھوم کر دروازے میں سے باہر نکل گئی میں اس کے نیچے ہی چھپا رہا مادوری نے دروازہ بند کر دیا مگر چھٹکنی نہ لگائی میں اس کے پاس آ کر اس نے مجھے باہر نکل آنے کا اشارہ کیا میں اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اس نے کچھ فائلیں کھول کر اپنے سامنے رکھ لی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تم اس علماری پر سے اٹھ کر علماری کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ جاؤ علماری کی اوٹ میں ایک کرسی پڑی تھی میں اس پر جا کر بیٹھ گیا اس نے فائل پر نظریں جمعتے ہوئے کہا سپلائی والی رات کو میں یہاں رات کو ڈیوٹی پر ہوتی ہوں یہاں کوئی نہیں آتا جیل کے سارے دفتر بند ہوتے ہیں پھر بھی احتیاط ضروری ہے یہ چوکی دار اندر کسی وقت آگر جھانک سکتا ہے اس لئے میں تمہیں علماری کی اوٹ میں بٹھایا ہے میں نے کہا لیکن ہمیں کسی دیر تک یہاں بیٹھے رہنا ہوگا مادوری نے اپنی کلائی والی گھڑی دیکھی اور بولی ابھی آٹھ بجنے میں دس منٹ باقی ہیں مادوری دھیمی آواز میں کسی کسی وقت مجھ سے کوئی بات کر لیتی تھی ایک ساڑھے آٹھ بجے وہ کلسی چھوڑ کر اٹھی اور میری طرف دیکھ کر کہا میں جاتی ہوں جلدی واپس آ جاؤں گی میں کمرے کو باہر سے تلہ لگا کر جاؤں گی تم خموش بیٹھے رہنا خانتی بھی آئے تو روک لینا کیونکہ باہر سیکورٹی گارڈ ٹیلتا رہتا ہے اس کے جانے کے بعد میں اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھا رہا دیوار پر کلاک لگا ہوا تھا میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کلاک کو دیکھ لیتا تھا آدھے گھنٹے بعد مادوری واپس آئی دروازے بند کر کے والماری کے قریب آ کر کہنے لگی یہ لو اسے اپنی کمیز پر سامنے لگی طرف لگا لو اس نے پرس میں سے ایک شناکتی کارڈ نکال کر مجھے دیا اس کے ساتھ بکستوہ لگا ہوا تھا اس پر انگریزی اور تلگو زبانوں میں کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور مہر بھی لگی ہوئی تھی کہنے لگی کہ جیل کے ایک ایسے کچن میٹ کا آئی ڈی کارڈ ہے جو ایک ماہ کی چھوٹی پر گیا ہے میں نے اپنی کمیز کے سامنے کی طرف آئی ڈی کارڈ ٹپ کاتے ہوئے کہا لیکن کچن کے لوگ میرے اجنبی چہرے کو دیکھتے درور پوچھیں گے میں کون ہوں اور میں نے اس شخص کا آئی ڈی کارڈ کہاں سے لیا ہے جو ایک ماہ کی چھوٹی پر گیا ہوا ہے ماظر جی پرس کو بند کر رہی تھی کہنے لگی تم کچن کی طرف نہیں جاؤ گے میں بتاتی ہوں تو میں کہاں جانا ہوگا سنو میں بھی سٹور میں سپلائے کی چیکنگ کے لیے جاؤں گی وہاں مجھے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا لگ جائے گا اس دوران قیدیوں کو کھانا دے دیا گیا ہوگا ان کی رات کی آخری گنتی بھی ہو شکی ہوگی رات ٹھیک گیارہ بجے قیدیوں کی بیرکوں اور کوٹشیوں کی روشنی بجھا دی جاتی ہے صرف کوٹشیوں کے سامنے والی بتیاں جلتی رہتی ہیں میں اب تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی دیوار پر کلوک لگا ہوا ہے اس کلوک پر جب ٹھیک رات کے سوہ گیارہ بجے ہیں تو تم اس کمرے کی بتی بجھا دینا پنکھا بھی بند کر دینا اور بڑی اتیاز سے کمرے میں سے نکل کر بائن جانب کوڑی دور میں چلتے جانا بیس قدم چلنے کے بعد ایک دروازہ آئے گا دروازہ میں نے کھلا رکھا ہوگا اس دروازے میں سے گزر کر تم آگے جاؤگے تو تمہیں ایک نیم روشن برامدہ ملے گا اس کے ایک جانب انچی دیوار ہوگی دوسری جانب چھوٹی چھوٹی پانچ کوٹریاں ہوں گی برامدے کے پیچھے دروازے پر اور آخری دروازے پر دو سنتری پہرہ دے رہے ہوں گے برامدے کے دوسرے دروازے کے باہر ایک بالٹی پڑی ہوگی برامدے کے باہر پڑے ہوں گے تم ان کو بالٹی میں اٹھا کر رکھ لوگے اس کے بعد دو کوٹریاں خالی ہوں گی چوتھی کوٹری کے خالی برطن بھی دروازے کی سلاکھوں کے باہر پڑے ہوں گے اس کوٹری میں تمہارا کیپٹن جمشید قید ہے دروازے پر جو تالہ لگا ہوا ہے اس کی شابی دوسرے دروازے والے سنتری کے بیلٹ میں لگی ہوگی یہاں جو کچھ کرنا ہوگا وہ صرف تم ہی کو کرنا ہوگا تم نے دونوں سنتریوں پر کابو پا لیا اور ان کو اس طرح کابو کیا کہ وہ کوئی آواز نہ نکال سکے اور دیوار کے ساتھ لگے الارم کا بٹن نہ دبا سکیں تو تم دونوں سنتریوں کی بیلٹ سے چاکو نکال کر کوٹری کا دروازہ کھول لوگے اور کیپٹن جمشید کو نکال کر دوسرے دروازے سے برامدے سے باہر نکالتے ہی دائی جانے مڑھ جاؤگے یہ کوٹریوں کا اکبی حصہ ہوگا وہاں ایک پرانا ٹرک کھڑا ہے اس ٹرک کی ایک جانی مین ہول ہے اس مین ہول میں سے جیل کا سارا پانی ایک سرنگ میں سے ہو کر سمندر میں گرتا ہے تم دونوں اس سرنگ میں سے ہو کر جیل کی دیواروں سے باہر نکل جاؤگے باہر سمندر میں چھوٹی چھوٹی بڑی چٹانیں نظر آئیں گی ان میں ایک سب سے انچی چٹان ہے اس انچی چٹان کے اکب میں ایک جگہ زمین پر پتھر کی سل ملے گی اس پر میں نے درختوں کی ٹہنیے کاٹ کر رکھ دی ہیں پتھر کی سل کو ہٹاؤ گے تن نیچے ایک سرنگ ملے گی بس تم دونوں اس سرنگ میں چھپ جاؤ گے اور میرے انتظار کرو گے خبردار جب تک میں نہ آؤں ہرگز ہرگز وہاں سے باہر مت نکلنا اب میں سپلائی کا سمان چیک کرنے سٹور میں جاتی ہوں تمہیں ٹھیک سوہ گیارہ بجے اپنے میشن پر نکل پڑنا ہے مادھوری یہ کہہ کر چلی گئی چیف ورڈن کے کمرے میں علماری کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا جب دیوار پہ لگے ہوئے کلاک میں ساتھ کے ٹھیک سوہ گیارہ بجائے تو میں نے اللہ کو یاد کیا اور پہلے کمرے میں چلتا ہوا پنکھا آف کیا پھر کمرے کی بتی بچھا دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور کاریڈور میں باہرین طرف دبے پہنچ چلنے لگا بیس کرم چلنے کے بعد ایک دروازہ آ گیا دروازہ کھلا تھا دروازے میں سے نکل کر دیکھا تو آگے ایک نیم برامدہ تھا میں نے روک کر گھوڑ سے دیکھا برامدے کی ایک جانب اونچی دیوار تھی دوسری جانب کوٹھیاں تھی ان کوٹھیوں کے ورس میں ایک کھمبے کے ساتھ بلک جل رہا تھا اس کی روشنی دھیمی تھی اور مجھے کوٹھری کی سلاکیں نظر آ رہی تھی برامدے کے شروع میں ایک بالٹی پڑی تھی میں نے بالٹی اٹھا لی ایک سنتری پہلی کوٹھری کے آگے ٹہل کر پیرا دے رہا تھا اس نے بندوق کا اندھے پر لگا رکھی تھی میں نے برامدے کے آخر میں نگاہ ڈالی وہ چوتھی کوٹھری تھی ہمارا بہادر پاکستانی جانباز ایسی کوٹھری میں کیت تھا اس کوٹھری کے آگے ایک سنتری سرول پر بیٹھا ہوا تھا مجھے ان دونوں سنتریوں کو کابو کرنا تھا میں نے صرف کچھ دیرے کے لیے بھی ہوش کرنا چاہتا تھا مگر صورتحال اتنی نادک تھی کہ وہ میرے ہاتھوں مر بھی سکتے تھے میرے نیت انہیں مارنے کی نہیں تھی سب سے پہلے مجھے کوٹھری میں پہلے اپنے جو سنتری تہل رہا تھا اسے کابو کرنا تھا میں نے بالٹی کو ایک طرف اندھیرے میں رکھ دیا اور خود بھی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا سنتری کو ایک طرف متوجہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے کوئی بات کروں میں نے بالٹی اٹھائی اور وہیں سے سنتری کو آواز دی کے لیے یہاں آیا ہے وہ برامدے میں سے اتر کر میری طرف بھڑھا اس نے تیلوگوی زبان میں مجھے کچھ کہا اور پوچھا میری سمجھ میں کچھ نہ آیا میں نے ایک طرف اندھیرے میں اشارہ کر کے کہا سہاب سنیک ہے سنیک کوپرا سنتری نے بندوق سیدھی کر لی اور جھک کر اندھیرے میں دیکھنے لگا میں نے بالٹی زمین پر رکھ دی اور اس کے پہلوں میں آ کر پوری کوئس سے اپنا بازو اس کی گردن کے پیچھے مارا اس خاص داؤ کی ہمیں خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی گردن کے ورست میں خاص کی بھرپور زرب سے گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی میں نے اپنی طرف سے اس بات کا بڑا خیال رکھا تھا کہ زرب صرف اتنی ہو کہ سنتری بھی ہوش ہو جائے لیکن جب سنتری مو کے بل گرا تو میں نے اس کے کان کے نیچے آئے انٹا ہاتھ رکھ کر دیکھا اس کے دل کی دھڑکنے بند ہو چکی تھی سنتری کے گرنے سے زیادہ سا شور بلند ہوا تھا اس شور کو سن کر برامدے کے دوسرے سیرے پر جو چوتھی کوچھی کے باہے جو سنتری سٹول پر بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے وہی سے پہلے والے سنتری کو آواز دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے میں برامدے میں آ گیا اور اسے کہا ساپ سنتری جی بھی ہوش ہو گیا ہے دوسرے سنتری گھبرا کر میری طرف دوڑا ایک طرف ہٹ گیا دوسرے لمحے دوسرے سنتری بھی پہلے سنتری کے موں کے اوپر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا یا مر گیا تھا اسی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسی دل کی دھڑکنے پر اکھنے کا وقت نہیں تھا وہ بے ہوش ضرور ہو گیا تھا میں نے اس کی بیلٹ میں لگا ہوا چابیوں کا گچھا نکال لیا اور برامدے میں چوتھی کوٹھی کی طرف چلا چوتھی کوٹھی میں روشنی ہو رہی ہی تھی اس روشنی میں میں نے ایک انسان کو زمین پر اوندھے مو پڑے دیکھا میں نے چابیوں کے گچھے میں ستالے پر چابیاں لگانا شروع کر دی جب حال قیدی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا میں نے اشارے سے سے خموش رہنے کو کہا اور جلدی جلدی چابیاں لگانے لگا آخر ایک چابی لگ گئی میں سلاکھوں والے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور قیدیوں سے پوچھا کیا تم پاکستانی جامواز پورس کی کیپٹن ہو ہاں نوجوان نے جواب دیا میں نے پوچھا جلدی سے اپنا نام بتا دو میرا نام جبشید ہے ٹھیک ہے فوراں میرے ساتھ نکل چلو جلدی کرو میں نے کہا کیپٹن جبشید جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا وہ بوریے پر سے اٹھا اور میرے ساتھ کوٹری سے باہر نکل آیا میں برامدے سے نکل کر جلدی سے دائیں مڑ گیا یہ جیل کی کار کوٹریوں کو پچھوارا تھا کیپٹن جبشید کو میں نے اپنے پیچھے رکھا ہوا تھا وہ آہستہ سے بولا جیل کی دیوار کیسے چڑھیں گے میں نے سرگوشی میں کہا پلیس فاموش رہو وہاں اتنا دھیرا نہیں تھا جیل کی چار دیواری پر جو وائٹ ٹاور بنے ہوئے تھے ان کی سرچ لائٹ کا دائرہ دیوار کی دوسری جانب چل رہا تھا اس روشنی کاکس جیل کی چار دیواری کے اندر کی فضاء کو بھی اجالہ دے رہا تھا مجھے ایک جانب ٹرک کھڑا نظر آیا میں نے کیپٹن جبشید کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ٹرک کی طرف بڑھا میں بھی جھک کر چل رہا تھا کیپٹن جبشید بھی جھک کر چل رہا تھا ٹرک کے پاس جا کر میں مین ہول کے ڈھکن کو تلاش کرنے لگا کیپٹن جبشید وہیں بیٹھ گیا مجھے مین ہول نظر آ گیا میں نے کیپٹن کو اشارہ کیا ہم دونوں نے مین ہول کا ڈھکن کسی نہ کسی طرح اٹھا لیا میں نے اس سے سرگوشی میں کہا ہم اس کے اندر اترنا ہے ڈھک کر نہ لگ ہوتے ہی نیچے گٹر کی سرنگ میں ناکش گوار بھوکے بھک کے باہر نکلے میں پہلے نیچے اتر گیا نیچے اندھیرہ تھا میں نے ہاتھوں سے ٹٹول کر محسوس کیا یہ کوئی پائپ نہیں تھا بلکہ زمین کے اندر واقعی کافی کچھ ادھا سرنگ بنی ہوئی تھی اس دوران کیپٹن جمشید بھی نیچے اتر آیا ہم نے دوبارہ ڈھکن لگا کر مین ہول کا مو بند کر دیا اندر کی فضا میں بھوک اور گرمی اور حفظ تھا اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے جیب سے مارچز نکال کر جلانے چاہیے مگر اس خیال سے رک گیا کہ اندر ہلکی ہلکی گیز کی بھو بھی ہے کہ یہ آگ نہ بڑھک اٹھے میں نے کیپٹن جمشید سے کہا کہ سرنگ جیل کی چار دیواری کے باہے تمہنی چٹانوں میں جا نکلتی ہے ہم یہاں سے تیز تیز چلنا ہوگا سرنگ دادا اونچی نہیں تھی ہم جھک کر آگے کی طرف چلنے لگے سرنگ کے درمیان میں پانی کی نالی بنی ہوئی تھی دونوں جانب چلنے کے لئے جگہ بھی بنی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ بجلی کے موٹے تار جڑے ہوئے تھے مجھے پتینیں آنے لگا سرنگ میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے گرمی حفظ بھی بڑھتا جا رہا تھا کیپٹن جمشید میرے پیچھے چلا آ رہا تھا ایک جگہ ہمیں تازہ ہوا محسوس ہوئی یہاں شاید سرنگ کی چھت میں کوئی ہوا دان لگا ہوا تھا تازہ ہوا نے ہمیں تھوڑا سا سکون دیا خدا کا شکر تھا کہ سرنگ زیادہ لمبی نہیں تھی ہم سرنگ میں سے باہر کھلی فضاء میں نکل آئے یہاں سمندر ہمارے سامنے تھا اور چٹانوں سے اس کی لہریں دور دور سے آ کر ٹکرا رہی تھی کیپٹن جمشید لمبے لمبے سانس لے رہا تھا کہنے لگا کیا تم اپنے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے تم اللہ کے فرشتے کون ہو میں نے پنجابی میں کہا کیا تم پنجابی ہو کیپٹن جمشید بولا ہاں مسلمان ہوں اور پنجاب کا رہنے والا ہوں نہور میں ہمارا گھر ہے میں نے کہا میں بھی پنجابی ہوں مسلمان ہوں پاکستانی ہوں اور میرا مشن تمہیں یہاں سے پرار کروانا اور پاکستان پہنچانا ہے آگے کوئی سوال نہ کرنا یہ سب باتیں بعد میں کی جا سکتی ہیں ابھی تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میں نے اندھیرے میں چٹانوں کی طرف دیکھا رات کی تاریخی میں چٹانوں کے خاکے ہی نظر آ رہے تھے اتنے میں ایک جانب سے وائٹ ٹاور کی سرچ لائٹ کی روشنی کا دائرہ دیوار کے ساتھ ہماری طرف بڑھتا نظر آیا ہم جلدی سے دوڑ کر چٹان کے پیچھے ہو گئے روشنی کا دائرہ آگے نکل کر ایک جگہ رک گیا پھر یہی دائرہ جیل کی چار دیواری کے اندر ہو کر واپس آنے لگا اس دوران میں نے سمندر کے کنارے کی چٹانوں میں سے بڑی چٹان کو دیکھ لیا تھا میں نے کیپٹن سے کہا اس چٹان کی طرف جائیں گے بڑی چٹان سمندر کے پانیوں میں تھی اور سمندر کی موجہ سے ٹکرا ٹکرا کر جہاں گھڑاتی واپس چلی جاتی تھی بڑی چٹان کی ایک جانے مجھے زمین پر جھاڑیاں تھی نظر آئیں میں نے انہیں ایک طرف ہٹایا تو نیچے پتھر کی جو کور سل پڑی تھی ہم نے مل کر سل کو ایک طرف سرکا دیا نیچے گھڑا بنا ہوا تھا میں نے جمشید سے کہا ہمیں یہاں چھپ کر کسی کا انتظار کرنا ہے ہم گھڑے میں اتر گئے باہر کی دھیمی دھیمی روشنی میں میں نے دیکھا کہ گھڑے کی دیوار میں ایک جانب گار کا مو تھا میں نے جھانکر دیکھا یہ کوئی قدرتی گار تھا اور گار میں دوسری جانب سے ہوا آ رہی تھی ہم نے پتھر کی سل کو دوبارہ گھڑے کے اوپر اس طرح نکھ دیا کہ وہ بالکل فٹ ہو گئی اور زمین کے ساتھ زمین ہو گئی ہم قدرتی گار میں داخل ہو گئے دس بارہ گز چلنے کے بعد گار کے آگے دیوار آ گئی ہم وہی بیٹھ گئے میں نے کیپٹن جمشید سے کہا تمہیں گھراہت تو محسوس نہیں ہو رہی کیپٹن جمشید کہنے لگا نہیں ایک تو میں پہلے ہی سخت جان فوجی ہوں اوپر سے ان لوگوں نے مجھ پر اتنا ٹورچر کیا ہے کہ اب اس قسم کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا کیپٹن جمشید مجھ سے پوچھنے لگا میں کون ہوں اور اسے بھارتی جیل سے فرار کروانے کا خیال مجھے کیسے آیا میں نے اسے ایسے صرف اپنے بارے میں اتنا ہی بتایا کہ میرا تعلق کشمیری حضرت پسندوں کے ایک ایسے گروہ سے ہے جو کشمیر کے محاصل پر بھارتی فوجیوں سے بھی برسرے پیکار رہتا ہے اور بھارت کے دوسرے شہروں میں قید اپنے مجاہدوں کی بھی خبر رکھتا ہے اور انہی بھارتی جیلوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کیپٹن جمشید نے میرا شکریہ دار کرتے ہوئے کہا لیکن دوسری جیل کے چاروں طرف خطرنات سمندر ہے جس میں آدم خوش آر کے چھوڑی گئی ہیں یہ سمندر تین چار میل کے پھیلاو میں ہے تم نے مجھے جیل کی کالکوٹری سے تو ازاد کروا لیا لیکن یہاں سے باہر نکال کر خطرنات سمندر کیسے عبور کریں گے میں نے کہا جس شخص نے مجھے تم تک پہنچنے میں میری مدد کی ہے وہ ہمیں سمندر پار کرنے کی بھی کوئی ترقیب بتا دے گا یہ فرشتہ کون ہے جس نے تمہاری مجھ تک پہنچنے میں مدد کی ہے میں نے کیپٹن جمشید کو میڈم مادوری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا مگر یہ نہ بتایا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو اپنی محبت کی ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سارا خطرہ مول لیا ہے اس جیب میں ریوال وال اس طرح محفوظ پڑا تھا ہم اندھیرے میں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے کیپٹن نے پوچھا یہ نیک دل خاتون یہاں کس وقت آئے گی کیونکہ میرے فراج کا کسی بھی وقت جیل کے عملے کو علم ہو سکتا ہے میں نے کہا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ سب کچھ حالات پر منحصت ہے اگر میڈم مادوری کو مناسب موقع مل گیا تو وہ ابھی کسی وقت آ جائے گی اگر نہ ملا تو ہو سکتا ہے ہمیں کل کا دن بھی اسی اندھیرے گار میں بسر کرنا پڑے ویسے میڈم مادوری کا پروگرام یہی تھا کہ وہ جدیدے سے واپس جانے والے سٹیمر کے سپلائی کے ذریعے یہاں سے نکال دے گی کیپٹن جمشید بولا یہ کام مجھے مشکل نظر آتا ہے اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اتنے میں ہمیں گار میں ایسے مسلسل آوازیں سنائی دینے لگی جیسے باہر جیل میں خطرے کا لارم چیخ اٹھا ہو کیپٹن جمشید نے کہا یہ جیل کا لارم ہے انہیں میرے فرار کا علم ہو گیا ہے اور یقینی طور پر جیل والوں کو دونوں سنسریوں کی لاشے بھی مل گئی ہوں گی اب ہمارا یہاں سے نکلنا مدید مشکل ہو جائے گا میں نے کان لگا کر گھوٹ سے سنا یہ جیل کا لارم ہی چیخ رہا تھا جس کی آوازگار کے اندر دبی دبی آ رہی تھی میں بھی سوچنے لگا کہ امیڈا مادونی ان چٹانوں کی طرف آنے کا خطرہ مول نہیں لے گی اور رات والے سپلائی سٹیمر میں سوار ہو کر ہمارا نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے کیپٹن جمشید سے کہا اب ہمیں بڑے سبر اور استقلال سے کام لینا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہمیں کب تک اس اندھیرے کار میں بند رہنا پڑے کیپٹن جمشید بولا کوئی بات نہیں مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ تعالی کوئی انہیں کوئی سبب پیدا کر دے گا وقت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا جیل کا خطرہ کالارم بند ہو چکا تھا موٹر گاڑیوں کی کبھی کبھی ہلکی ہلکی آوازیں سنائے دیتی تھی یہ بات بڑی گنیمت تھی کہ جہاں بیٹھے تھے وہاں کسی طرف سے تازہ ہوا آ رہی تھی کدا جانے یہ کس خوفیہ سراغ میں سے آ رہی تھی جب وہاں بند ہو کر بیٹھے بیٹھے میرے اندازے کے مطابق ہمیں ڈھائی تین گھنٹے گزر گئے تو میں نے کیپٹن جمشید سے کہا میں باہر جا کر صورتحال کا پتہ کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا مگر میں نے اسے وہیں بیٹھنے کی ادائیت کی اور خود پتھر کی سلسر کا کر سر باہر نکال کر دیکھا سب سے پہلے تو باہر کی تازہ ہوا نے جیسے میرے جسم میں جان ڈال دی تازہ کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا کچھ فاصلے پر جیل کی دیوار کے ساتھ سرچ لائٹ کی روشنی کے دو دائرے بڑی تیزی سے دردر چکر لگا رہے تھے جیل کے اندر سے آدمیوں کے ایک دوسرے کو آوازیں دینے کی دھیمی دھیمی آوازیں بھی آ رہے ہی تھی پھر سٹریمر کے وسل دینے کی آواز آنے لگی ایک ٹرک کا انجن سٹارٹ ہوا اور کچھ دور جا کر اس کی آواز غائب ہو گئے جیل کا امرلا مفروڈ کیپٹن جمشید کی بڑی سرگمی سے تلاش کر رہا تھا پھر ایک ہلیکاپٹر فیدہ میں شور مچاتا بلند ہوا اور اس کی سرچ لائٹ سمندر پر پڑھنے لگی مادھوری کے آنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ہمیں گیر یقینی مدد کے لیے وہاں بند ہو کر رہنا تھا ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا دور سے کچھ آدمیوں کی آوازیں اپنی طرف آتی سنائی دی میں نے سر نیچے کر کے جلدی سے پتھر کی سیلو پر فٹ کر دی اور کیپٹن جمشید کے پاس آ گیا اندھیرے میں اس کی آواز سے مجھے پتا چلا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگا اگر وہ لوگ میری تلاش میں ادھر آ رہے ہیں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ انہیں ہمارے ٹھکانے کا علم ہو جائے میں نے کہا مادوری نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس خوفیہ گار کا وہاں کسی کو علم نہیں ہے ادا کرے کہ ایسا ہی ہو کیپٹن جمشید نے گہری سانس لینے کے بعد کہا اب ہماری ساری امیدیں مادوری کے وہاں آنے پر لگی ہوئی تھی